سو میں سے 90 نمبر لاؤ، 99 نمبر لاؤ، 98 نمبر لاؤ تو آپ بہت اوشیار ہیں 33 نمبر لاؤ، 30 نمبر لاؤ تو آپ بلکل بیکار ہیں نیوٹن کو تو جندگی میں کبھی بھی 30 سے زیادہ نمبر آئے نہیں بیکار ہے نیوٹن، وہ تو ساری دنیا میں پوچھا جاتا ہے ہمیشہ ہی فیل ہوا، پاس ہی نہیں ہوا کبھی نیوٹن اسکول والوں نے نکال دیا اس کو کہ ہر بار فیل ہو جاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے یہ پڑنے لائک نہیں ہے جب اسکول نے نکان دیا اس کو تب اس کا دماغ کھل گیا اور اس نے گرتے ہوئے سیب کو دیکھ لیا اور اس نے گروتوہ کرشن کا سدھانت دے دیا جو آدمی اسکول میں فیل ہو گیا تھا اب ساری دنیا اس پر پی اچ ڈی کرتی ہے اور اس کے گھنگان کرتی ہے ماں نے فیل اور پاس ہونے سے کسی ویقتی کے جیون کا کوئی لینا دینا نہیں ایکزام سے ٹھیک ایک دن پہلے آرین کی کلاش ٹیچر نے سبھی بچوں کا ایک سرپرائز ٹیچر لیا جس میں باقی سبھی بچوں کے علاوہ صرف آرین ہی فیل ہوا تھا یہ دیکھ سب نے اس کا بہت مجاک اڑایا ٹیچر میں تو ٹک نہیں پایا ایکزام میں کیا خاک ٹکے گا بیک بینچر ہرس بولا بیٹا اس سال تو تُو گیا تجھے فیل ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا بیک بینچر روحن بولا پتہ نہیں یہ نائند کلاس میں کیسے پاس ہو گیا اور کیسے نکل کر کے پیچھے سے ہتین بولا یہ سن سب ہسنے لگے یہ دیکھ آرین کو بہت بورا لگا جس کے بعد وہ گھر آ کر خود کو کمرے میں بند کر خود پر 1-2-3 کا فورمولا اپلائی کر پڑھائی میں جھٹ گیا جس کے چلتے اس نے اپنے سبھی سبجیکٹس کے ایکزام میں ساندھر پروفرمنس کر نہ صرف ٹینت میں پاس ہوا بلکہ ٹاپر انجھ کو بیٹ کر اس نے 96% کا سکور کر کلاس ٹاپر بن گیا اور جب بچوں نے اس کا یہ سیکرٹ پوچھا تو کونفیڈنس کے ساتھ آرین بولا ایک دو تین کا فورمولا یوز کر میں ڈیلی ایک گھنٹہ پڑھنے کے بعد دو گھنٹے اچھی سے ان ٹاپکس کے نورٹس بنا کر اگلے تین گھنٹے پورے فوکس کے ساتھ ان کا ریلیزن اور کوسچنز کو سول کرتا پینت ڈی کے سبھی بچوں نے 90% سے زیادہ مارکس کا سکور کر ایک بہت پڑھا ریکارڈ بنا دیا جس نے اسٹیٹ کے ساتھ ساتھ پورے انڈیا کے ایجوکیسن سسٹم کو ہلا گر رکھ دیا ہر اکبار سے لے کر ٹی وی چینل پر بس بینگلورو پبلک اسکول کے بچوں کی ہی چرچہ ہو رہی تھی اس کے علاوہ اسکول کے جارہ تر ٹیچرز نے پسکر سر کو اپریشیٹ کیا تو وہیں کچھ ٹیچرز پسکر سر سے جیلس فیل کرنے لگے لیکن بچوں کی سکسس کو دیکھتے ہوئے اسکول کے پرنسیپل ایسی ورما نے اپنے گھر پر ایک شاندار پارٹی رکھی جس میں اسکول کے کچھ ٹیچرز کے سیوا ادکتر اسٹوڈینٹس اور ٹیچرز شامل تھے جس کے بعد 11 دی کے سبھی بچے پورے اسکول میں ٹاپر کے نام سے مشہور ہو گئے لیکن کچھ ٹیچرز کو ابھی بھی یہ لگ رہا تھا 11 دی کے بچوں نے ٹینتھ میں چیٹنگ کر کے 90% کا سکور کیا ہے لیکن اس کے علاوہ سب سے زیادہ پریشان کوئی تھا تو وہ ایک سکس کلاس ٹینتھ کا ایک آیبریج ٹیڈنٹ پہلی بار لاکھا دار 6 گھنڈے پڑھائی کرتا ہے خوش ہو کہ وہ اپنے ٹیچر کو کال کرتا ہے سر میں نے ایسا پہلی بار 6 گھنڈے پڑھائی کی ٹیچر زیادہ خوش نہیں ہوتا اور اس کو ایک سوال پوچھتا ہے کیا تجھے صرف ٹینتھ میں ٹاپ کرنا ہے نہیں سر مجھے تو کلاس ٹینتھ، 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 ٹینتھ میں سیلیکشن ہوگا یا نہیں اس سے بھی فرق پڑھتا ہے کہ تمہارے آس پاس والے کتنا زیادہ پڑھ رہے ہیں کجھنی زیادہ محنت کر رہے ہیں تجھے اگر تیرے 6 گھنٹے زیادہ لگ رہے ہیں تو تیرا کامپیٹیشن 10 گھنٹے 12-15 گھنٹے والے لوگوں سے ہے سوچ کیسے ٹک پائے گا تو تو خود کو اپریشیٹ کر اور بول کہ اگر میں 6 گھنٹے پروڈکٹیو لی پڑھائی کر سکتا ہوں تو میں 16 گھنٹے بھی پریکٹیس اور پڑھائی کر لوں گا اس کے بعد اگر تیرا سیلیکشن نہیں ہوگا نا تو ہندوستان میں کسی کا نہیں ہوگا